کوئی کب تک اٹھارہ سو ڈھائی ہزار اور تین ہزار کے اندر کام کرتے رہو گے کب تک کرتے رہو گے یا سر یا سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر کرتے کرتے ڈھائی ہزار ڈھائی ہزار لیتے لیتے بڑاپے تک پہنچ جاؤ گے دبائی کے اندر لیکن موہ میں زبان نہیں ہے کہ بول سکو بھائی میرے خرچہ پورا نہیں ہو رہا انفیلیشن مارکٹ میں انکریز کرتی جا رہی ہے پرائیسز مارکٹ میں انکریز کرتی جا رہی ہے پیٹرول تو جا رہا ہے نا اوپر گاڑی تو چلانی ہے نا پیسہ تو اتنا ہی ملنا ہے جب پیسہ اتنا مل رہا ہے اور پیٹرول زیادہ کٹ لوا رہے ہو اور جب مارکٹ کے اندر پرائیسز ہائی جا رہی ہے تو بھائی میرے سیلری کو بھی انکریز ہونا چاہیے اب یہ یو ای گورنمنٹ نے سپورٹ کی تھی بات کی تھی کہ بھائی آپ کمنگ یہ کے اندر سیلریز کے اوپر توجہ دی جائے گی اور فورس کیا گیا تھا کہ پرائیویٹ اور کہتے نا یہ جو پبلک جو ان کی گورنمنٹ اورگنیزیشنز ہیں ان کے اندر سیلریز کو انکریز کیا جائے گا اب یہ ایک اور خبر میرے یہ جب آنکھوں سے گزری ہے تو مجھے جو چیز آپ کو بتانی ہے نا وہ آپ بات سمجھ جائیے گا کہ جو نیٹ کمنگ ٹویلف منت ہے نا اس کے اندر جو انفلیشن کو دیکھتے ہوئے یو ای گورنمنٹ جو پلان کر رہی ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے ان لوگوں کو جو سیونٹی سکسٹی پرسنٹ لوگ آؤٹ آف دا کنٹریز آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے اور یو ای کی اکانومی کو چلانے کے لیے پروپر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اب پرابلم کیا ہوتا ہے پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ جب ہم لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی دو ہزار کب تک دو ہزار لوگ یار آج سے پندر سال پہلے بھی میں نے دیکھا تھا لوگ کہتے ہیں اٹھارہ سو دو ہزار دے دو تو خوش ہوں اور آج بھی کہتے ہیں اٹھارہ سو دو ہزار دے دوں تو میں خوش ہوں کب تک ایسے خوش ہو گئے یار میرے تم لوگوں کو جب تک اپنی ویلیو انکریز نہیں کرو گے نہ جب تک مو سے پھٹو گے نہیں نہ جب تک بولو گے نہیں نہ کون پیسہ دے گا تم کو آپ کہو کہ بھئی غریب ہیں مشکین ہیں بھئی حالات ایسے ہیں کہ جو جام بلے کر لیں کہ بھئی میرے جب تک اس قوم کی ویلیو انکریز نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی ویلیو خود نہیں کرتا اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کے چھڑکلوں میں پانی ہے تو بھئی اس پانی کو لے کے سالیڈ ویلیو کریئیٹ کریں اور اس سالیڈ ویلیو کے اوپر ڈیمانڈ کریں کہ بھئی مجھے اتنا پیسہ چاہیے اور آپ کو ملے گا ہونیسلی میں آپ کو بتاتا ہوں میں بہت سے امپلائیر کے ساتھ جب ملتا ہوں نا کچھ دوست ہیں جنہوں نے کمپنی کھولی ہوئی ہے اور کچھ بڑے لوگ ہیں جب ملتے ہیں تو ایک بات ان کے جو مائنڈ میں چل رہی ہوتی رہاں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہتے بھائی جب تک وہ کہتے نا امپلائی کام کر رہا ہے چپ کر کے تو کر رہے دو نا کس کو تکلیف ہے بھائی میرے اپنے خزانے میں سے ان کو نکال کے اور دینے کی جب ان کو تکلیف نہیں ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے یہ یہ وجہ ہے کہ جب تک آپ ڈیمائنڈ نہیں کرتے نا کیا ہوگا رسک رسک فیکٹر ہوتا ہے نا ڈیمائنڈ کریں گا کیا ہوگا کہہ گا بھائی ار باپ کوئی اور job ڈونڈ لو لیکن جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جو میری skill ہے جو میں کام کر رہا ہوں بھائی وہ تکڑے کا پاوے کا کام کرتا ہوں یہ مجھے نکالے گا نہیں زیادہ کیس میں تو نکال ہی دے گا کیونکہ مارکٹ میں available options زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ کی نیشنالیٹی نہیں تو پھر اینڈ میں فلیپین نیشنالیٹی بیٹھی ہے وہ کوئی بھی کام کسی بھی ریٹ پہ کر سکتی ہے but keep in mind ان کی value is something else your value is something else اور یہ employer کو پتہ ہے کونسی نیشنالیٹی اس کو کیا values کے حساب سے وہ وہ کہتے ہیں نا مارکٹ میں ریٹ لگا رہا ہوتا ہے bidding system چل رہا ہے یہاں پہ لیکن simple کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 12 month میں اگلے 12 month کے اندر salaries increase ہوں گی لیکن ان کو increase ہونے میں تھوڑا سا کردار آپ کو بھی ادا کرنا سے پھٹیں بولیں بھائی میرے خرچہ پورا نہیں ہو رہا ذرا پیسے ہلاو تھوڑے سے نکالو خزانے کی کنجیاں تو کھلی بھی ہیں کمپنی میں تو پیسہ آ رہا ہے کمپنی تو کمار رہی ہے نا کمپنی تو کمار رہی ہے نا جو accountant میرے بھائی جو لوگ ہیں gross profit net profit balance sheet ساری equal چل رہی ہے نا کیوں کیونکہ بھائی میرے کمپنی زیادہ تو کمار ہے تم لوگوں کو جب تک مو لے گا نہیں تب تک salary پھر یہی لگے رہو بھائی میرے بھلے ساغو کرو یہاں پہ اٹھانہ سو دو ہزار ڈھائی ہزار یہاں پھر motor cycle ہی چلاتے رہو پوری زندگی یہی کام کرنا ہے تم لوگوں نے تم لوگوں کو تھوڑا سا بڑی عقل رکھنی پڑے گی جب تک بڑی عقل اور بڑے شہور نہیں لے گیا ہوگی نا یہاں پہ لوگ زلیلو خوار کرنے بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں اپنی value add کریں اور اس value کو cash کرائیں value کو cash کرائیں میری بات کو سمجھیں اور میری بات کو آگے تک لے کے جائیں بائی بائی